تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایم ایف ایس ایل کے سٹوک کے بارے میں ایم ایف ایس ایل کے سٹوک میں نیکسٹ ریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورڈ این رجیشن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج جیسے ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمجھ سے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملا ہوں کو اسٹوک میں لگاتار ہائی ہائیر لو آزا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے ہم کو یہاں پر سٹوک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی لیکن یہاں پر سٹوک نے کبھی بھی اپنے پریویس لو کو یہاں پر ایک نہیں کیا اور ہم کوئی سٹوک میں لگاتار یہاں پر تیجی کی دیکھنے کو ملی ہے آج بھی ہم کوئی سٹوک میں 3.67% کی یہاں پر تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہم سٹوک میں بات کریں یہاں سے اگر ابھی سٹوک میں اور تیجی آتی ہے تو یہاں سے بھی اور تیجی کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک ہے ون ون تھری تھری کا پہلا یہاں پر ریجسٹنس دیکھنے ہو بلے گا اگر شٹوک نے اس کو بریک کیا دین یاسم کو شٹوک میں اگر ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے ہو بل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں ٹوائر ہنڈرڈ دین یاسم کو شٹوک ہے ون دو فائیب دو اور اگر شٹوک اس کو بھی بریک کرتا ہے اگر شٹوک اس کو بھی بریک کرتا ہے دین یاسم کو شٹوک میں 993 اور 918 تک کے لیول سے بھی یہاں سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ امپورٹن لیول سے آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنے بات